مجھے نہیں پتا کہ ابھی کس کے پاس کتنا ٹائم بچا ہوا ہے سال بر آپ نے کیا کیا ہے اور ابھی آپ کتنے پانی میں ہو آپ کو اچھے سے بتائے سال بر آپ نے جو بھی کیا ہو یا پھر یہ کہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہ ہو سب کو اپنے کرموں کا فل ملنا ہی ملنا ہے جب year's start ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو سال بر پڑھائے پھر کہتے ہیں اٹھ نو مہینے بچیں ابھی تو پانچ مہینے اور ہے ابھی تو تین مہینے اور بچیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ایک ہی مہینہ رہ گیا چلو کوئی نہ ابھی ایک مہینہ تو ہے پھر دس دن رہ جائیں گے پھر دو دن رہ جائیں گے اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اگلے ہی دن آپ کی ایکزام ہوگی اور یہ ایک نیور اینڈنگ لوپ ہے جو سکول ٹائم میں بھی اور سکول کے بعد لائپ کے ہر چھتر میں آپ ایسا ہی کروگے پھر اب جو ہو گیا اس کے بارے میں بات کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن ابھی اگر آپ کے پاس میں ٹائم بچا ہوا ہے تو ان بچے ہوئے دنوں میں اپنا ہنڈرٹ پرسنٹ دو کیونکہ میں نے اپنے ٹائم پر ایک بات اوبزار ہو کی تھی کہ ایکزام میں اگر دس دن بھی بچے ہیں تو ان دس دنوں میں اور ایکزام کی بیچ ہر پیپر میں لگ بک کچھ نہ کچھ ہولیڈیس ہوتے ہیں تو اگر کوئی من لگا کر ان دنوں میں بھی اچھے سے پڑھ لے تو وہ بھی اچھے پوفرم کر سکتا ہے بس شرطے وہ اپنا من لگا کر ان بچے ہوئے دنوں میں اپنا ہنڈرٹ پرسنٹ دے اگر آپ لکھی ہو تو شاید آپ کے ایکزام میں بھی جیالا ٹائم بچا ہوگا اور کئیوں کے ایکزام چل بھی رہی ہوگی تو اگر آپ کے پاس میں ٹائم ہے تو جو ٹائم بچا ہوا ہے اس کو بھگوان شری رام جی کی طرح بیتاؤ کیا مطلب ہے کہ شری رام جی کی طرح بیتاؤ جس طرح شری رام نے چودہ سال کا ونواز کیا تھا اسی طریقے ساپ کو بچے ہوئے دنوں میں انہی کی طرح زندگی جینی ہوگی انہوں نے راج پاٹ ایشوارام کی زندگی شاید کھانا کمفرٹ سب چھوڑ دیا تھا آپ بھی چھوڑ دو بس کچھ دنوں کی باتیں اپنا کمفرٹ زون زیادہ نیند گپ شب سوشل میڈیا مزے مارنا جنگ فوڈ ان سب کو کچھ دنوں کے لیے نہ کہہ دو اپنے دن میں ایک گھنٹا ایکسرہ نکالو ایک گھنٹے کم سو اگر 8 گھنٹے سوتے ہو تو 7 گھنٹے سو 7 گھنٹے سوتے ہو تو 6 گھنٹے سو 6 گھنٹے سوनے کے 2 گھنٹے نہانے ہونے کے بچے ہیں 속ولہ گھنٹے میں مانتا ہوں کہ لگاتار کوئی بھی �ولہ گھنٹے پڑھائی نہیں کر سکتا ہم 3 گھنٹے رأسٹے کے نکال دیتے ہیں بچے ہیں 13 گھنٹے 13 گھنٹے بھی چھوڑو 3 گھنٹے آپ کچھ بھی ادھار ایکٹیویٹس کر سکتے ہو بچے ہیں 10 گھنٹے سکرین ٹائم میں اتنا کر بک ریڈن ٹائم یا پھر سٹڈی ٹائم ہو جائے تو تم فورڈ کر کے رکھ سکتے ہو میرا موٹیویشن آپ کو ایک کیک دے گا آپ سے سٹارٹ کروائے گا لیکن سیلف ڈسپلین آپ سے کنٹیونیو کروائے گا آنے والے کچھ دن آپ کی مائنڈ پر بہت بہت افرٹ پڑے گا اور اس افرٹ کو سہن کرنے کے لیے جبردست ڈسپلین چاہیے ہوگا بار بار بک کو بند کرنے کا مند کرے گا فون کو ہاتھ لگانے کا مند کرے گا مند کرے گا کچھ نے کچھ اسا کرنے کا جس سے مائنڈ کو مزا آئے اس مجھے کو اگنور کرنے کے لیے اور اپنی سٹڈی کو کنٹیونیو کرنے کے لیے بھی آپ کو جبردست سیلف ڈسپلین چاہیے ہوگا اگر اس لیول کا ڈسپلین مینٹن کر پائے تو جیت آپ کی ہوگی آنے والے کچھ ٹائم میں اس چینل پر لگاتا سٹڈی ٹیپس اور سٹڈی موٹیویشنل ویڈیوز آتے رہیں گے جو کہ اگزام ٹائم میں آپ سبی کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گے تو انہیں مش نہ کرنے کے لیے سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کریں میں آپ سے ملوں گا اگر ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت